بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی آئینہ بتلائے گا تو میرے عزیزو اپنے بائی مسلمان بائی میں کوئی کمی دیکھو تو اس کو حقیقت بتلاو پھر میرے عزیزو آئینہ اچھی انداز میں بتلاتا ہے کبھی بھی توا نہیں لگاتا تو اسی طرح بائی کمی کو تائی دیکھو میرے عزیزو اچھی انداز سے پیار سے محبت سے بتلاو پھر آئینہ میں آئینہ کے سامنے گیا اس نے مجھے میری کمی بتائی میں نے صاف کر لی چلا گیا ایک اور شخص آگیا آئینہ کے بعد آئینہ اس کو یہ ہی بتاتا جو تم سے پہلے آیا تھا شخص اس میں یہ کمی تھی اس میں یہ خرابی تھی اس کے چہرے پہ یہ لگا ہوا تھا میرے عزیزو اسی طرح میرے کسے مسلمان بائی میں کمی گتائی دیکھو اس کو اردگد نہ پھلاو صرف اسی کو پھلاو اور اچھی انداز سے پھلاو تو میرے عزیزو جب تک آئینہ آئینہ رہتا ہے کمیاں گتائیاں بتلاتا ہی رہتا ہے صحیح صحیح بتلاتا رہتا ہے تو بھائیو مسلمان دوسرے کی کمی گتائی محبت سے پیار سے بتلاتا رہے اور آئینہ کبھی بھی میرے عزیزو صحیح نہیں چاہتا کہ ساری زندگی میں نے تمہاری کمیاں بتائی ہیں تو ہمیشہ شیشے کے سامنے تھا کبھی نیوز پہ کوئی چلگا ماتے پہ لگا کپڑے ترے گندے تھے میں حقیقتن سارا کچھ صحیح صحیح بتلاتا رہا آج مجھے صحیح دو اسی طرح اللہ کے ربی نے فرمایا مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے اگر مسلمان کمزور لمحات میں آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں اس کی خوشی گمی میں کھڑے ہوتے ہیں اس سے صلاح نہ مکتوکو رکھو اللہ سے صلاح لو میرے عزیزو انسان انسان کو کیا صلاح دیا سکتا ہے تو جیسے سے میں نے بات شروع کی اللہ کے ربی نے فرمایا مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے میرے عزیزو ہم نے آئینہ بننا ہے صلاح ہم نے اللہ سے لینا ہے ہے اور وہ بڑا آئی حالہ ہوگا ہماری توقعہ سے بہت حالہ ہوگا اللہ مجھے بھی آپ کو ساری باتوں کو سمجھنے کی اور ایک دوسرے ایک آئینہ بننے کی تفیق تا فرمائے وافردان الحمدللہ رب العالمين